حدیث کس کو کہتے ہیں حدیث کی ڈیفنیشن کیا ہے حدیث کی تعریف کیا ہے اگر یہ چیز آپ کی سمجھ میں آگئی نا تو بہت بڑی مشکل حل ہو جائے گی دیکھیں ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو حدیث کو لے کر ترے ترے کے سوالات کرتے ہیں جیسے ایک سوال یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ضعیف کیسے ہو سکتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث چھوڑی کیسے جا سکتی ہے بلکہ کچھ لوگوں تو کہتے ہیں کہ تم ضعیف ہو سکتے ہیں تمہارا باپ ضعیف ہو سکتا ہے لیکن نبی کے حدیث ضعیف نہیں ہو سکتی ہے نبی کی حدیث کو ضعیف کہنے والا تو ہوتا کون تمہاری یہ ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے نبی کے حدیث کو ضعیف کہ دیا اس طرح کے سوالات لوگ اٹھاتے ہیں کہ نبی کے حدیث کو تم نے ضعیف کیسے کہا تو یہ سوالات کیوں اٹھا جاتے ہیں ایسے ایک اور سوال اٹھا جاتا ہے کہ تمہارے گھر میں کوئی ضعیف ہو گیا تو کیا اسے گھر سے نکال کے باہر پھک دوگے تو نبی کی حدیث ضعیف ہوگی تو اسے کیوں نکال کے باہر پھیک دے گی تو یہ سارے سوالات اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ آدمی حدیث کا صحیح مفہوم نہیں سمجھتا وہ یہ مانن کے چل رہا ہے کہ حدیث چاہے صحیح ہو چاہے ضعیف ہو جو بھی ہو وہ اللہ کی نبی کی ہے اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ حدیث کس کو بولتے ہیں نبی کی بات کو حدیث بولتے ہیں تو نبی کی بات کیسے ضعیف ہوگی جو ذہن میں بیٹھا ہوا کہ نبی کی بات کو ہی حدیث کہتے ہیں اور واقعیتاً اگر یہ مقدمہ صحیح مان لیا جائے کہ نبی کی بات ہی حدیث ہوتی ہے تو یہ بات صحیح ہے کہ نبی کی حدیث ضعیف نہیں ہو سکتے ہیں اگر نبی کی باتوں ہی کا نام حدیث ہے اور نبی کی باتوں کے علاوہ کسی اور چیز کو حدیث نہیں کہتے ہیں اور حدیث کا مطلب صرف نبی کی باتیں تو یقیناً نبی کی بات ضعیف نہیں ہو سکتی یہ اتراز بجا ہے اس لئے میرے بھائی سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حدیث کس کو کہتے ہیں عام طور سے ہمارے یہاں رٹایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے کہ حدیث کس کو کہتے ہیں آپ کسی بچے سے پوچھو تو کیا کہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو حدیث کہتے ہیں ظاہر سی بات ہے جب آپ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ نبی کا فرمان حدیث ہے نبی کا عمل حدیث ہے نبی کی تطویر حدیث ہے تو پھر ضعیق ہونے کا سوال ہی بہتا نہیں ہوتا اس لئے حدیث کس کو بولتے ہیں پہلے وہ جاننے کی ضرورت ہے میرے بھائیو حدیث کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہر حال میں وہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے حدیث کی ڈیفنیشن کیا ہے حدیث کی تعریف کیا اس لئے حدیث کی تطویر حدیث کی میرے بھائیو حدیث کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہر حال میں وہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے حدیث کی ڈیفنیشن کیا ہے حدیث کی تعریف کیا اس لئے حدیث کی تطویر حدیث کی اوٹھیں رکھتا ہوں اس لئے حدیث کی کتابوں میں درج ہوتی ہے عربی میں اس کو کہتے ہیں مَا اضیفَ اِلَى النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم مِن قَوْلٍ او فعل او تقریر او وصف یہ حدیث کی ریفنیشن ہے حدیث کی تعریف مطلب کیا ہر وہ قول یعنی ہر وہ بات اسی طرح سے ہر وہ عمل ہر وہ کام اسی طرح سے ہر وہ تقریر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وہ خاموش مشاہدہ ہر وہ تقریر اور ہر وہ وصف خوبی جس کی نسبت جس کی نسبت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی جائے یہ آخری جملے پر گھر کہیجئے جس کی نسبت اللہ کی نبی کی طرف کر دی جائے کوئی بات ہو یا عمل ہو یا تقریر ہو یا خوبی ہو ان چاروں میں سے کوئی بھی ایک ہو اور یہ کہہ دیا جائے کہ یہ چیز نبی سے منقول ہے یا نبی کی ہے یعنی ان چاروں میں سے کسی چیز کو لے کے یہ دعویٰ کر دیا جائے کہ یہ چیز نبی کی ہے اس پر لیبل لگا دیا جائے نبی کا تو اس کا نام ہے حدیث چاہے یہ جو نسبت کی جا رہی ہے نبی کی طرف یہ نسبت سچی ہو یا جھوٹی ہو سمجھ رہے ہیں اگر واقعتاً کوئی بات نبی کی ہے اور کوئی کہہ رہا کہ ہاں یہ بات نبی کی اس کو کہتے ہیں حدیث اور کوئی بات نبی کی نہیں ہے کسی نے گڑھا جھوٹ بولا لیکن جھوٹ بولتے ہوئی کیا کہا اپنی طرف سے کوئی بات بنائی اور کہا یہ بات نبی سے ملتی ہے تو اس کا نام بھی حدیث ہے جہرچہ وہ جھوٹی ہے آدمی نے بنایا ہے اس لئے جس کی نسبت نبی کی طرف ہو گئی اس کا نام حدیث ہے چاہے وہ نسبت سچی ہو چاہے وہ نسبت جھوٹی ہو ہر حال میں اس کو حدیث ہی کہیں گے ٹائٹل اس کا حدیث ہے نام اس کا حدیث ہے چاہے وہ سچی حدیث ہو چاہے وہ جھوٹی حدیث ہو چاہے سچ بولا آدمی چاہے جھوٹ بولا لیکن اگر حوالہ نبی کی طرف احالہ نبی کی طرف کیا کہ یہ باتیں نبی کی ہیں تو پھر اس کا نام حدیث ہے کیا پتا چلا پتا یہ چلا کہ حدیث کے نام سے کتابوں میں علماء کے ہاں جو کچھ پائے جاتا ہے اس میں کچھ سچی باتیں ہیں حدیثیں کوئی جھوٹی حدیثیں اس لئے فلٹر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ حدیث صرف نبی کی باتوں کو نہیں کہا جاتا ہے نبی کے علاوہ ان باتوں کو بھی حدیث کہا جاتا ہے جن کو گڑھا گیا ہے جن کو جھوٹ بول کے بنایا گیا ہے نبی کے نام سے بنایا گیا ہے ان کو بھی حدیث کہا جاتا ہے اس لئے جب حدیث میں سچ جھوٹ سب ملا ہوا ہے تو سچ جھوٹ کو الگ کرنے کی ضرورت ہے نام دونوں کا حدیث ہے ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافی کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن